بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کابن اشرف یہودی کے قتل کا حکم جاری کیا تھا یہ اعتراض مستشرکین کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اس کے قتل کا حکم کیوں جاری کیا اور اس کو قتل کیوں کروایا ان کا اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر ایک شخص کا قتل کروایا اگر ہم اس اعتراض کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سے حقائق کھل جاتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کابن اشرف یہودی کا صرف ایک جرم نہیں تھا بلکہ اس کے بہت سے جرائم تھے غزوہ بدر کے بعد جب مسلمان واپس مدینہ آئے تو کابن اشرف کو جب یہ معلوم ہوا کہ سرداران قریش میں سے بہت سے سردار قتل ہو چکے ہیں اسے اس بات کی اور اس خبر کی اسے سمجھ نہ آئی اور اسے یقین نہ آیا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو اتنی کم تعداد میں تھے جن کے پاس اسلح بھی نہیں تھا جن کے پاس وسائل بھی نہیں تھے وہ غزوہ بدر میں کفار کی طاقت کو شکست دے کر واپس آئے ہیں اب اس کی جو دشمنی اور عداوت کی آگ ہے وہ مزید بھڑکی اور اس نے مکہ والوں کو کفار و مشرقین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا بلکہ اس نے مرسیے لکھے ان کے غم میں ان کے دکھ میں اور ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ وہ دوبارہ تیاری کر کے مسلمانوں کے خلاف آئیں یہ قاب بن اشرف ہی تھا کہ جب مسلمان میدان اہد سے جب لوٹے جب اس کے نتائج سامنے آئے تو یہ شخص زیادہ جررت مند بن گیا اور اس نے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں کو تیز کر دیا اور یہ شخص بھول گیا کہ اس کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے بنو نظیر سے کہ جس قبیلے نے اس بات پہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پہ مدینے پہ اگر حملہ کرے گا تو بنو نظیر کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا مسلمانوں کے خلاف لیکن قاب بن اشرف کے ان جرائم پہ خود بنی نظیر کے جو سردار تھے جو بڑے تھے انہوں نے خود ہی نظریں پھیری رکھی اور اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ اس کو منع کیا قاب بن اشرف مسلمان خواتین کے خلاف شائری کرتا اور ان کے جنسی حوالے سے خاص طور پر نام لے کر مسلمان خواتین کے متعلق وہ نظمیں لکھتا تھا شائری کرتا تھا اور اس کا یہ بھی کردار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نظیر قبیلے نے جب اپنے پاس بلایا تاکہ معاہدے کی تجدید کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریزہ سے اور بنو نظیر سے اس بات کا تقاضی کیا تھا کہ وہ اپنے معاہدے کی تجدید کریں کیونکہ معاہدے کی تجدید کے باوجود بھی بنو نظیر اور بنو قریزہ اسلام اور مسلمانوں کی خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے بنو قریزہ نے تو معاہدہ کر لیا لیکن بنو نظیر نے ٹال مٹول اس سے کام لیا لیکن قاب بن اشرف سمیت کچھ یہودیوں نے یہ ایک سازش کی جال بچھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے اور ایک شخص کو چھت پر کھڑا کر دیا جائے اور دیوار کے سائے میں رسول اللہ کو کہا جائے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ چھت سے اوپر سے بھاری پتھر زمین پر پھینکے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے یہ ان کا منصوبہ تھا اور اس منصوبے میں بھی قاب بن اشرف شامل تھا تو ایسی بہت سی اس کی حرکتیں تھیں اس کی سازشیں تھیں اس کے جرائم تھے کہ جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرانے کا حکم جاری کیا تھا اور جب اس کا قتل ہو گیا تو بنو نظیر قبیلے کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ شکوہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب بن اشرف کے جو جرائم تھے اور جو اس کے قتل کے اسباب تھے عوامل تھے انہیں آپ نے بیان کیا اور ان کو بتایا کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کر اس کے جرائم سے اپنی نظروں کو پھیرے رکھا تو آخر یہ پھر قدم اٹھایا گیا یعنی جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتا تھا اور اس حجو کا جواب تو حضرت حسان بن ثابت جیسے شاعر دیتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جرائم تھے وہ مسلمان افت معاب خواتین کے نام لے کر شاعری کرتا تھا وہ کفار و مشرقین کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے بھڑکاتا تھا اور وہ ان کے لیے مرسیہ لکھتا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بناتا تھا ایسے بہت سے جرائم ہیں کہ اگر ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں ہم ان جرائم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کابن اشرف بے شمار جرائم کا صرف مرتقب نہیں ہوا بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فساد فی الارد تھا جس کا اس نے ارتکاب کیا یہ ایسی ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی شخص اگر فساد فی الارد کا مرتقب ہوتا ہے اس سے کسی کی جان عزت عبرو مال کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا تو ریاست کی طرف سے اس کے سر کی قیمت مقرر کی جاتی ہے کہ ایسے شخص کو کوئی زندہ گریفتار کر کے لائے یا مردہ اس کو لے آئے تو اس کو انعام دیا جائے گا تو یہی رویہ اور یہی اصول کابن اشرف پر بھی اپلائی ہوا اور اس کے خلاف ایک ریاست کے حکمران نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ کابن اشرف فساد فی الارد کا مرتقب ہوا ہے تو لہٰذا ریاست کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شخص کو جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کر دیا جائے